لیلی پنجاب یونیورسٹی نے ایم اے ایم ایس سی پارٹ ون پارٹ او اور اس کے ساتھ ایل ایل بی کا جو اقسامز ہے ان کی ڈیٹس جو ہیں فائنلی اناؤنس کر دی ہیں ابھی نوٹفیکیشن آیا تھا تو میں نے سوچ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹس کے حوالے سے بھی میں آپ لوگوں کو مکمل گائیٹ کروں گا تو آگے بڑھنے سے پہلے وڈیو کو لائک سرو کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبھی کو ڈھیٹ ساری کامیابیات آپ فرمائے آپ لوگوں کا اقسام جو ہے کیونکہ بی اے بی ایسی کے اقسام جو ہے وہ تو ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد دیکوں کی ایم اے ایم ایسی ایل ایل بی سبھی کا ایک ساتھ جو ہے اقسام سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو میں گائیڈ کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کی یہ جو ڈیٹ آئی ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا اور ڈیٹ شیٹز کے حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے جا رہا ہوں تو ہمارے دوسرے چینل جو ہیں ویلوگنگ کا اور اس کے ساتھ اسلامک ویڈیوز کا ان کے لنک بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ان پہ بھی ہمیں لازمی سپورٹ کیجئے گا ان کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں کہ پنجاب یونیورسٹی نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ایم اے ایم ایسی سالانہ دو ہزار تیس جو امتحانات ہیں وہ پارٹ ون کا بھی پارٹ ٹو کا بھی یہ امتحانات ایک ساتھ ہی سٹارٹ ہوں گے ایک دن پارٹ ون کا ایک دن پارٹ ٹو کا اور اسی طرح سے الل بی کا اقسام اور بی کوم یعنی اسوسیئر ڈگری ان کومٹس ان کا اقسام جو ہے وہ ایک ساتھ ہی سٹارٹ ہوگا ایک دن پارٹ ون ایک دن پارٹ ٹو اس طرح سے تو یہ اقسام جو ہیں یہ چوبیس اگست دو ہزار تیس سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو چوبیس اگست آپ لوگوں کی سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی نے اناؤنس کر دی ہے اور بی کوم کی تو پہلے سے ہی اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی نے کہا ہے کہ ہم جلد ہی ان امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جو ہیں وہ اپنی اوفیشل ویب سائٹ پر جاری کر دیں گے تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ جو ہیں وہ اگست کے فرسٹ یا پھر سیکنڈ ویک سے پہلے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اگست کا جو میڈ ہے یعنی پندرہ اگست اس سے پہلے پہلے ہی آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ جو ہیں دس سے پندرہ اگست کے درمیان درمیان میں آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ جو ہیں وہ اناؤنس کر دی جائیں گی اس میں آپ لوگوں کے جو ایم ایم ایسی کے سٹورنٹس ہیں ان کی بھی ڈیٹ شیٹ آ جائیں گی اور ایل ایل بی کے جو سٹورنٹس ہیں ان کی بھی ڈیٹ شیٹ آ جائیں گی تو اس میں سب سے امپورنٹ ایک چیز اور میں آپ سٹوڈنٹس کے لیے گائیڈ کر دوں کہ جو ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کمپلیٹلی دو ہزار بائیس اقزامز میں فیل ہو چکے تھے اور ان کو آگے نیکسٹ یئر میں بالکل بھی کوئی اپرچونٹی نہیں ملی تھی اقزامز دوبارہ دینے کی ایڈمیشن دوبارہ بھیجنے کی تو اگر ایسے کوئی سٹوڈنٹس ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلے اقزامز دیا تھا ہم فیل ہو گئے تھے ہمیں دوبارہ بھی موقع ملنا چاہیے تھا لیکن نہیں ملا کیونکہ پنجاب یونیورسٹی نے بلکہ ایچ ای سی نے تمام یونیورسٹیوں کے لیے ایم ایم ایسی کو بند کر دیا تھا تو کوئی بھی اس طرح کا اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو ان کو میں ایک ای میل ایڈریس یہاں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں اس ای میل ایڈریس پہ آپ لوگوں نے اپنی رول نمبر سلپس اور اپنے جو ریزلٹس کارڈ ہیں آپ لوگوں کے وہ اس ای میل ایڈریس پہ آپ لوگ سینڈ کر دیں کیونکہ آپ سبھی سٹوڈنٹس کے لیے ایچ ای سی کے خلاف جو ہے وہ ایک کیس جو ہے وہ درج کر دیا ہے کہ ایچ ای سی نے اچانک جو ہے وہ ایم ایم ایسی کے سٹوڈنٹس کے ڈگری کیوں بند کی ہے ایڈمیشن کیوں بند کی ہے ایکسام کیوں بند کی ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہوگا تو آپ لوگ سبھی سٹوڈنٹس جو ہیں جو جو بھی اس طرح کا سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایکسام دیئے تھے لیکن وہ فیل ہو گئے تھے دوبارہ ان کو موقع نہیں دیا گیا تو آپ سب جو ہیں وہ اس ای میل ایڈریس پہ اپنی رول نمبر سلپس اور اپنا جو آپ لوگوں کا ریزلٹ کارڈ ہے وہ لازمی سینڈ کر دیجئے گا تو کوئی بھی اگر بات پوچھنا چاہتے ہیں کوئی کنفیوجن ہو کوئی بھی آپ لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے دیا جائے گا مزید اپ ڈیٹس کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے دوسرے چینل ویلوگنگ کے اسلامی ویڈیوز کا ان کو بھی لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو اب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ